عشاء کی رکعات کی تعداد چار فرض زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت دو دو رکعتوں کی صورت میں ہوئی سوائے مغرب کے کہ اس کی تین رکعتیں ہی تھی پھر اللہ صلی اللہ تعالی نے حضر میں یعنی گھر پر زہر، اثر اور عشاء کو چار کے ساتھ پورا کر دیا فرض کے بعد دو رکعت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکعتیں اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھیں جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے زہر سے پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکعتیں جمعہ کے بعد دو رکعتیں جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے دیگر نوافل یعنی کیا ان بارہ سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کے غیر موقع سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں آسم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں بتائیں تو صحیح کی کیا تھا ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا اثر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر دو رکتیں ادا کرتے یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ دو رکتیں ادا کرتے اس کے بعد توقف فرماتے ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا زہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر چار رکتیں پڑھتے پھر جب سورج ڈھل جاتا تو زہر کے فرضوں سے پہلے چار رکتیں اور زہر کے بعد دو رکتیں پڑھتے اور اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھتے اور دو دو رکتوں کے درمیان مقرب فرشتوں نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لئے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے تشہد پڑھتے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سولہ رکتیں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے وہ شامل کیے گئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو دو رکت نماز ادا کرتے تھے تو یہ کون سے نماز ہے تحییت الوضو پھر نماز کے لئے مسجد کی طرف نکل جاتے ہر آزان اور اقامت کے درمیان نماز ہے یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھی آزان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تین بار فرمایا ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہے تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے یعنی معقدہ نہیں ہے ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفون مربی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم دو رکت نفلی نماز ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت دو رکت نماز پڑھتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا مغرب اور عشاء کے درمیان انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جلہ کے اس فرمان کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل بعض لوگ ان کو عوابین کا نام دیتے ہیں حالانکہ عوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے یہ نوافل بہرحال ہیں یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے اور یہیہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافہ جنوب ہم سے بھی یہی مراد ہے یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے آرام نہیں کرتے تھے بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے اب دیکھیں کتنی ہمت تھی ان کی سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے گھر پاکے پھر نماز شروع کر دی پھر عشاء پڑھنے چلے گئے کیونکہ ہر ایک کے لئے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے اسی لئے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکان سجدہ یبتغون فضل من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر اس سجود تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے حدیث اس کی عملی تفسیر ہے ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے اوورال اجتماعی طور پر بات کریں وہ نماز ہے بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں نماز کی پرواہ نہیں فوتگی میں گئے ہیں نماز کی پرواہ نہیں سفر میں ہیں نماز کی پرواہ نہیں تو لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی نہیں تو کوئی بات نہیں جب جی چاہاں خضا کرے سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں تو اس سے پھر ہم پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس اف ریسپانسیبیلیٹی کتنی ہے انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ َ الَّذِينَهُمَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اپنی ریسپانسیبیلیٹیز نبھانی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْأَحَا ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں کوئی کرنے کا کام ہی نہیں آ خاص طور پر اگر کئی سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ رہے ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ روٹین کے اندر بندے بھی ہوتا ہیں اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رب کیا کریں لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ جنہیں نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں دن کے نوافل بھی ہیں رات کے بھی ہیں ہمارے کلچر میں نماز کم ہے پر اس کی ادائیگی ہی کم ہے نوافل تو دور کی بات ہے وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے ادخل و فصل میں کافہ والی بات نہیں ہے جو استادر آپ دیکھا مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نوافل پڑھتے تھے تو ان کی کوئی خاص تعداد ہے یا تعداد نہیں بتائی گئی عام طور پر لوگ چھے پڑھتے ہیں اور ویسے ایک ایک سوال تھا کہ اشراق اور چاش کی نماز ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی نماز کے دو نماز ہیں لیکن اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیپریٹ بھی پڑھتے تھے سیپریٹ بھی پڑھتے تھے اور ایک بھی پڑھی ہے جیسے امیحانی کے گھر آپ نے ایٹسٹر چارٹ رکھتے پڑھی اس کے لیے الگ الگ لازم پابند نہیں کیا یہ آپ نے حدیث پہتا ہی تھی تو اس میں دو رکھت اشراق کی پڑھنا چاہے تھے ایسی بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے تھے ایسی بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے تھے ایسی بھی پڑھ سکتا ہے